حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ پھر مصروف ہی تنے تھے وہ کہتے ہیں میں نکا نہیں کروں گا ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی انہوں نے کہا میں نہیں نکا کرتا کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے تو ان کی غالباً چچہ ذات بہن تھی خالہ ذات بہن تھی تو رشداروں نے زور ڈالا بھئی نکا کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا کہ بھئی اب آپ کی کزن ہے آپ نکا کر لیں بغیر نکا کے زندگی گزار رہے ہیں بہت اسرار کیا تو ایک دن جب بہت اسرار کیا انہوں نے کہا چلاو پھر ابھی پڑھاؤ نکا لوگوں نے کہا یہ کیا بھئی کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراو میں آپ پھر فالتو ٹائم نہیں ہے ابھی کراو نکا بھر ٹھیک ہے بھر گھر بیش دو رخصتی ہو جائے گی ہماری بی بھی بن جائے گی پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہے نکا تو کہیں دے بھائی یہ میرے پاس اتنے بخیڑوں کا ٹائم آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے اتنا ٹائم ہے شادی کی چھ مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں پھر وہ والے آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں پھر پڑا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے پھر ڈانٹا جا رہا ہے پھر یہ ہو رہا ہے اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوڑ جاتی ہیں پھر وہ بڑے ٹینشنیں میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں تو بھائی ٹینشن فری زندگی وزارو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ نے کہا بھئی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ ورنہ جاؤ یہاں سے ٹیم نہیں ہے ہمارے پاس یہ استخاریں نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنی ہے اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے بیٹیاں جب جوان ہوئی تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہیں ان سے بات کی وہ راضی ہو گئے تو بڑے فخر سے راضی ہو حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی کہ آپ کی بچیوں سے ہماری شادی ہو تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا پھر انہوں نے اپنی آپ بیٹی لکھی اس پر لوگوں نے تفسرے کیا کیے اتنے نیگٹیو لوگوں نے تفسرے کیا ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں تو بھئی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں جب ہو گئی تحقیق بھئی صحیح ہے اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں تو بھئی اب جب کرنا ہے تو بھئی ٹھیک ہے ہماری بچی ہے بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں چلو بھئی یہ نکاح پڑھا دی اب تمہاری امانت ہے جب چاہے لے جاؤ